جو ہم نے بچے رکھے ہوئے ہیں مرگی کو بچوں والی مرگی کو کس طریقے سے رکھا ہوا ہے وہ بھی چیز آپ کو بتائیں گے وہ چیز انشاء اللہ تعالی آپ کو بہت اچھی لگے گی اور اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ دانا ڈالتے ہو یا پانی دیتے ہو اور آپ نے اس کو کس جگہ پر رکھا ہوا ہے اور ہوا والی ہے یا بغیر ہوا والی جگہ ہے اگر ہوا لگتی ہے تو آپ کی مرگی کے بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اسی میں آپ کے جو مرگی کے بچے اکثر آپ کی ٹھنڈ کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو میں نے ایک میرے پاس ایک کبڑ پڑا ہوا تھا میں نے اس کو بنایا اچھے طریقے اور نیچے جو تھا پلال لگا دیا ہے تاکہ مرگی کے بچوں کو پوری طرح کور کریں ہوا آنے کی جگہ نہیں ہے اندر اور اس کو ہم نے سپریٹ طریقے سے بنایا ہوا ہے اچھے طریقے سے دوستو اینڈ میں میں مرگی بھی دکھا رہا ہوں اور اس کے بچے بھی دکھا رہا ہوں اور اس کے دانے کے بارے میں بات کریں گے پہلے آپ یہ چیز چیک کر لیں اور نوٹ کر لیں تو اس میں سے رکھنے سے یہ ہوتا ہے مرگی کے بچے گرم ہوتے ہیں اکثر مرگی کے بچے دانے پہ نہیں پلتے ان کو سب سے زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہاں وہ گرم جگہ ہو جگہ ان کے لیے گرم ہونی چاہیے جو باہر والی ہوا ہے وہ ان کو کور نہ کریں جس طرف سے ہوا آ رہی تھی میں نے اس طرف کو بھی کور کیا ہوا ہے میں وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کس طریقے سے میں نے بنایا ہوا ہے پورا سیٹک اور اوپر سے یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا دیا ہے تاکہ جو رات کو تھنڈ پڑتی ہے بچوں کو اٹیک نہ کریں اور مرگی کو بھی نہ کریں پوری طرح یہ دیکھیں اس کا اوپر والا ویسہ ہے یہ کبٹ آپ نے دیکھ لیا ہے کس طریقے سے تو پوری طرح یہ دیکھیں تو ادھر سے بھی ہم نے ہوا کے لیے ایک کپڑا لگا دیا ہے تاکہ ادھر والی ہوا اندر نہ آئے اگر اندر آئے گی تو یہ بچوں کا نقصان کرے گی اکثر لوگوں کے جو مرگی کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اکثر مر جاتے ہیں تھنڈ کی وجہ سے کیونکہ جو میرے بھائی ہیں سسکرائبر ہیں وہ ان کو اچھی طرح کور نہیں کرتے اگر آپ ان کو اچھی طرح کور کرتے ہو پھر آپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں دوستو اور انڈ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ان مرگی کے بچوں کو کھانے میں کیا دینا چاہیے اور کس چیز کا ہمیں کھانا دینا ہے اور دانا دینا ہے تاکہ وہ جلدی بھی بڑے ہو جائیں اور مرگی جو ہے ان کو اچھے طریقے سے کور بھی کر سکے اور ان کو اچھے طریقے سے بڑا بھی کر سکے دو چیز میں بتانے والا ہوں تو اوپر چل کے بھی دکھاتا ہوں تو یہاں سے ہم نے ایک کپڑا لگا دیا تھا یہ دیکھیں جو میرے پاس یہ فالتو چیز موجود تھی تو میں نے اس طریقے سے اس کو کور کر لیا ہے اور کور کرنے کے بعد جو اوپر والی ہوا آتی ہے اس کے اندر نہیں جائے گی یہ دیکھیں آپ اگر اوپر والی جو ہوا ان کے اندر جائے گی ظاہر سی بات ہے آپ کے جو بچے ہیں کیونکہ وہ بلکل چھوٹے ہیں اکثر وہ مر جاتے ہیں تو پورا ہم مجھے آپ کو سیٹ اپ دکھانا تھا یہ دیکھیں اسی طرح آپ بنا سکتے ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور بنانے کے بعد اس کے اندر جو بہر والی ہوا آتی ہے اس کے اندر نہیں جاتی اور مرگی جو بچے ہوتے ہیں وہ گرم رہتے ہیں اور سہت مند اور تندرست رہتے ہیں تو یہ دیکھنے آپ نے پورا جو ہمارا کھڑا بنا ہوا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا اگر امید کرتا ہوں اس کے بعد جو ہم مرگی کے بچے باہر نکل رہے ہیں اس نے پلال بھی نکال دیا ہے تاکہ ہم نے ابھی تک ان کو مٹی نہیں دی اگر ابھی ان کو مٹی دیں گے تو یہ جو کھوٹرڑا کر رہی ہے کھوٹرڑا کرنے کے بعد بچوں کو مار دیتی ہے کیونکہ ناکھون وغیرہ جب بچوں کو لگتے ہیں تو بچے بیمار پڑ جاتے ہیں مرگیوں کے تو اسی طرح آپ بھی ایک اچھا سیٹ اپ بنائیں اس کے بعد آپ مرگیوں کو اچھی طرح فال بھی سکتے ہیں اور جو بچے ہیں بلکل جلدی بڑے ہو جاتے ہیں تو چلتے ہیں دانے کی طرف میں دانہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں کون سا دانہ استعمال کر رہا ہوں بلکل سستہ دانہ اور مہنگے دانے پہ بھی ویسے ہی بڑے ہوں گے اور سستے دانے پہ بھی ویسے ہی بڑے ہوں گے انشاءاللہ تالہ وہ چیز آپ کو دکھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کو بتانی ہیں تو مرگی کے بچوں کو باہر بلا رہے ہیں تو وہ دیکھیں سامنے تو یہ مرگی آ چکی ہے تو میں نے جو یہ دانہ نیچے ڈال دیا ہے اب یہ ہم نے دانہ نیچے ڈال دیا ہے یہ جو دانہ ہے بڑے شوک سے مرگیاں کھاتی ہیں یہ دیکھیں اب یہ دانہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ اس دانے میں یہ ہوتا ہے یہ بہت گرم دانہ ہے بلکل گرم دانہ ہے اور بڑے شوک سے کھاتا ہے مرگیاں اور اس کا میں نام بھی آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا اور دو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اگر آپ یہ دانہ استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ تالہ آپ کی جو مرگیاں ہیں بہت جلدی بڑی ہو جائیں گی اور بچے جو ہیں ٹھیک اچھی طرح پلیں گے بہترین دانہ ہر جگہ مل جاتا ہے گاؤں میں تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے لیکن شہر میں آپ کو کہاں پہ ملے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو وائٹ جو چاول ہوتے ہیں وہ بھی ہیں اور لال چاور بھی اس کے اندر مکس ہیں اگر یہ آپ چیز دے رہے ہو تو پھر آپ کے جو مرگی کے بچے ہیں بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں بچے بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اگر میں نے ہاتھ پہ دانہ رکھا ہے تو بچہ ہاتھ پہ آکے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے تو اس میں آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا تو یہ بڑی کام کی چیز ہے جتنی بھی آپ کے پاس مرگیاں ہیں ان کو یہ دانہ کھلائیں انشاءاللہ آپ کے جو بچے قیمتی بچے نکلے ہوئے ہیں اور بہت اچھے بچے کیوٹ سے پیارے پیارے بیبیز جو نکلے ہوئے ہیں اس میں سے آپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک کی بھی بچہ آپ کا ایسپائر نہیں ہوتا تو اسے میں کہاں سے لیتا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ان کو ساری بولتے ہیں ان کا نام ہے ساری اگر یہ گاؤں میں ہر جگہ موجود ہوتی ہے اور شہر میں بھی ایزی لی آپ کو مل سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس میں سے چاول نکلتے ہیں اور چاول ہم کھاتے ہیں انسان بھی خود کھاتے ہیں یہ وہ چیز ہیں یہ دیکھیں ہر جگہ یہ آپ کو مل سکتے ہیں اچھے تھے اور کھانے کے لیے یہ جو مرگی کے بچے ہوتے ہیں بلکل بیتاب ہوتے ہیں اور ان میں سے یہ ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم لگیا ہوگا روٹنگ کے ساتھ یہ کس طریقے سے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں تو سارے بچے جو ہیں انشالہ دلہ اپٹیب رہتے ہیں اور اس دانے میں کیا ہوتا ہے یہ گھرم رہتے ہیں اور بڑے ہونے کی بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں تین مہینے کے اندر آپ کے پاس دیکھیں گے بہت اچھی ریزلٹ آئے گی بڑے ہونے کی ان میں سے ایک بھی جو وہ بچہ ہوگا آپ کا زائع نہیں ہوگا اگر مہنگے دانے پہ بھی آپ وہ ہی استعمال کرتے ہو اگر سستے دانے پہ بھی آپ وہ ہی استعمال کرتے ہو